حملے میں ملٹری بیس تباہ ہوا ہے آئی ڈی ایف نے لیبنان کے تاسا حملے کی جانکاری دی ہے لیبنان سے ہائفہ علاقے میں دس راکٹ داکے گئے اور زیادہ تر راکٹ کو ناکام کیا گیا ہے ہزباللہ کے حملے میں چار اسرائیلی فوجی جوان ہلاک ہوئے ہیں آئی ڈی ایف نے ہلاکت کے ذمہ تصدیق کی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں ہزباللہ کے حملے میں ساٹھ سے زیادہ فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں اسرائیل ہزباللہ جنگ شدید تیز ہوتی جا رہی ہے آسمان اور زمین پر بارود ہی بارود نظر آ رہی ہے کبھی اسرائیل تو کبھی ہزباللہ اٹیک کر رہا ہے فیلال ہزباللہ نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا حملے میں اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا اسرائیل کے کم سے کم چار فوجی جوان مارے گئے ہیں وہی ساٹھ افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں آئی ڈی ایف کے ترجمہ نے کہا ہے کہ دران حملے سے پہلے کوئی وارننگ نہیں دی گئی اور اس لئے سائرن نہیں بجھے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے انہوں نے کہا ہے کہ بیس پیرامیٹر کی خلاف ورزی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے وہی اسرائیل دعویٰ کیا ہے کہ ہزباللہ کے زیادہ تر حملے کو ناکام کیا گیا ہے لیکن اس بیٹ جو خبر سامنے آئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے ہزباللہ نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو سبق سکھانے کی کوشش کی یہاں دس راکٹ داگے گئے اور آرین ڈاو میں ایک بار پھر سے فیل ہوتا وہ نظر آیا ہے چار اسرائیل فوجی جوان حلاق ہو چکے ہیں آئی ڈی ایف نے خود اس بات کی تزدیق کی ہے ساٹھ سے زیادہ فوجی جوان زخمی بتائے جا رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں واضح رہے کہ ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ جاری ہے اور اب یہ جنگ شدید خوتیوی نظر آ رہی ہے ہزباللہ کے ذریعے لگتا راکٹ سے اسرائیل کے اوپر داگے جا رہی ہیں اور اب جو یہ بڑی خبر سامنے آئے ہیں اس میں یہ جانکاری دی گئے ہیں خود آئی ڈی ایف نے کہ لیپنان کے تازہ حملے کے اس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ لیپنان سے ہائفہ علاقے میں دس راکٹ داگے گئے ہیں جس میں زیادہ تو راکٹ کو ناکام کیا گیا باوجود اس کے چار یہاں فوجی جوان اسرائیل کے فوجی جوان زخمی ہوئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں